اب آئیے رسالت کے تعلق سے ان کے کیا معاملات ہیں نبوت کے تعلق سے ان کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں آگے پیش کرتا ہوں لیکن پہلے تھوڑی سی ایک استعلاحی بات پیش کر دوں کہ جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس طرح انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں نبی ہونے کی ایسیت سے اور جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے جن کی تعدار اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ہر نبی کو نام بنام جانے اور پھر نام بنام ایمان لائیں ہم سب اجمائی طور پر مجموعی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی ہے سب پر ہمارا ایمان اور شریعت کا قانون اور قائدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے اور جو غیر نبی ہے ان کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے کسی کے نبی ہونے کے لئے نسجہ قطعی چاہیے قطعی دلیل ہو تو ہی اس کو نبی کہا جائیں گا جس کا ذکر قرآن میں ہو یا کتابوں میں ہو یا حدیث میں ہو اور جن کے بارے میں ذکر نہیں ان کے بارے میں ہم زبان کو خاموش رکھتے ہیں ہم سے بھی یہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسول ہی ہم جتنے اللہ کے فرشتے سب پر ایمان رکھتے ہیں جتنے اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان ہے جتنے اللہ کے رسول اور انبیاء ہے سب پر ہمارا ایمان ہے بگر ابھی پچھلے دنوں سے کچھ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ ہندو کو راضی کرنے کے لئے غیروں کو خوش کرنے کے لئے تاکہ دال روٹی اور پاپی پیٹ کا سوال ہے وہ راضی ہو جائے تو ایسے لوگ جن کو کبھی کسی عالم نے نبیوں میں شمار نہیں کیا جن کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں حدیث میں کچھ نہیں یہ کھیج تان کے ان کو نبیوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیرے نبی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کسی کے نبی ہونے کے لئے نسے کتا ہی سے دلیل چاہیے مگر یہ زن اور غمام کی گنیادوں پر ماذا اللہ کچھ ایسی ہستیوں کو نبی بتاتے جن کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ حالی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے مولوی لیاز اس نے ایک بیان دیا آئی اس کا بیان کیا پہلے وہ بیان سنیں پھر اس کے بعد میں آگے مفتی کو بتاتا جماعت علماء کے مفتی محمد الیاز نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے ایودھیا میں محمد الیاز نے کہا ہے کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے جماعت علماء ستائیس فروری کو بلرامپور میں قومی ایک تکہ کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں آئی ایودھیا کے سادو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتنیدی منڈل فیض آباد آیا جہاں مفتی لیاز نے یہ بیان ہمارے دھرم کی شروعات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھرم جو ہے وہ مکہ مدینے سے آیا ہے غلط تھا یہ ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے شنکر جی لنکا میں آیا تھے یہ وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پرافٹ ہیں وہ ہندوستان میں آیا تھے یہ یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے ہمارا دھرم بھومی بھی ہے اس لئے ہم کو اس سے پیار ہے سارے جہاں سے اچھا ہے دوستہ ہمارا ہمارا بھائی ہے شنکر و پارتی بہت دور ہو شنکر و پارتی ہمارے باپ میں شنکر کہیے چاہے ان کو آدم کہیے چاہے منوں کہیے لیکن یہ واسطہ بکتہ ہے اور اس کو دل وشوات سے کہا جا سکتا ہے اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکر نہیں ہے اور کوئی شنکر نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نارو ناری سے مانو مات رکوب اسوال نے پیدا کیا ہے یہ واسطہ بک آدھار ہمارے دنوں سے نکل گیا ہے کاربن آ گیا ہے وہ خوبصاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا دب یہ قومی اجیتی قائم ہوگی یہ قومی اجیتی قائم ہوگی اصل میں دماغوں پر کوئی کاربن آربن نہیں آیا ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں اصل میں اور یہ سب پاگل کھانے سے بھاگ کی نکل آئے ہیں بلتا شنکر بول دو یا منو بول دو یا آدم بول دو ایک ہی بات ہے اور جی اچھا سلیہ بہرال ابھی میں آپ کو ایک چیز نہیں رکھانے والا ہم ابھی دیکھتے جائیے آپ اس کو دیکھ کے بعد تاجب کیجئے تو بہرال میں کہہ رہا تھا تو دماغ میں ان کے کاربن چڑھ گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو ساب کرنا پڑے گا ساب اپنے دماغ کا کیجئے جناب شنکر ان کے اببہ ہے اب پارواتین کی امنی ہے تو چب تم نے اببہ اور امنی چھونے لیے تو پھر خود ہی تو بتا دیا کہ اسلام سے اور ہم سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا مذہب تو الحمدللہ مکہ مدینے والا ہے تم نے کہہ دیا ہمارا مذہب وہ والا ہی نہیں مکہ مدینے والا تو ہم بھی تو ہی سمجھا رہے ہیں دیڑھ سو سال تے کہ تمہارا مکہ مدینے والا مذہب ہے ہی نہیں یہ ہی تو سمجھا رہے ہیں ہم بھی لیکن قوم ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے اجائل کو یہ بھی نہیں معلوم ہندو دھرم کے اعتبار سے تین بھگوان مانے جاتے ہیں ہندو دھرم کے ایک شنکر دوسرا وشنو تیسرا برحمہ وشنو کو یعنی شنکر کو وشنو جو ہے وہ اعتار لیتا ہے ان کیا رام کرشنو جتنے بھگوان ہیں سب وشنو کے اعتار مانے جاتے ہیں اور شنکر جو ہے وہ کبھی اعتار نہیں لیتا وہ ان کیا خدا کے تصور میں اماز ہے شنکر کو خدا مانتے ہیں وہ آدم ہے ہی نہیں کہ اس کی اولادے ہو اور یہ ہو وہ دنیا میں آتا ہی نہیں اعتار ہی نہیں لیتا باقی سب دوسرے بھگوان کو کیا اعتار ہے لیکن جناب انہیں اس کو لا دیا اب نتیجہ کیا ہوا ہندو نے بھی اس کے بیان پر کھلی اڑائی کہا وہ ایسی تیرے باپ دادا کا پتہ نہیں تھا تو ہمارے باپ دادا کو کیوں اپنا باپ دادا بنا رہا ہے انہوں نے بھی ستکار کے وضع دیا اب تبلی کی جمعات والوں نے اور دیوبندیوں نے کہا کہا کہنا شروع کیا مزاک اڑا کے سب یہ مفتی پاگل ہو گیا ہے جمعات پاگل ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی بیان ہے دیوبند کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے یہ اصل موضوع جو میں بتا رہا ہوں ہم اس سے بھریئے وہ دیوبندی وہ مفتی کا اصل معاملہ ہے تو آج میں بتا رہا چاہتا ہوں یہ ان کی جماعت میں سب پورے پچھلے بھی سر پھیرے تھے ان کا بھی یہی عقیدہ چلا رہا ہے آئیے میں اب اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کتاب ہے تذکرت و رشید رشید احمد گنگوئی کے حلاق پر یہ کتاب لکھی گئی لکھنے والے مولوی عاشق الہی ملٹی ہے یہ دونوں دیوبند کے حالی میں اور رشید احمد گنگوئی ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو یہ اپنے زمانے کا گوث عالم کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کا یہ بیان لکھا ہے مولوی عاشق الہی صاحب نے ان کی سوانے آیات میں جل نمبر دو سفہ دو سو ستہ سی کہتے ہیں کہ اسی زمن میں حضرت امام ربانی نے حضرت امام ربانی یعنی مولانا قاسم نانا طوی رشید احمد گنگوئی یعنی مولانا رشید احمد گنگوئی نے ارشاد فرمایا کہ رام اور کنہیا اچھے لوگ تھے پچھلوں نے کیا 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 بنا دی یعنی یہ تو رشید احمد گنگوئی بھی کہے آئے ہیں کہ رام اور کنہیا کون تھے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے چلو ابھی تو نیک کا اچھا کا نبی نہیں کہا لیکن آئیے آپ دوسری کتاب دیکھیں یہ کتاب تفہیم آ اس کے چل نمبر ایک ہے یہ لکھی بھی ہے ابو عالم مودودی صاحب کی جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے سات سال یہ تبلیغی جماعت میں رہے تھے یہ بھی دیوون سے تعلق سات سال تبلیغی جماعت میں کام کیا آخر میں مولوی لیاز صاحب اور تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے ان کی جمی نہیں تو لڑ کھڑکے یہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی اس کا نام رکھا تھا جماعت اسلامی لہٰذا انہوں نے کتاب لکھی تفہیم آ اس کا صفحہ نمبر ایک ست چوبیس ہے صفحہ ایک ست چوبیس پہ وہ کہتے ہیں کہ سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ بہت کرشن رام کنفیوزش زردشت مانی سقرات فیصہ غورس وغیرہ ہم انہی رسولوں میں سے ہوئے ہیں کتنوں کو رسولوں میں شامل کیا یہ بولا بن کیجئے کہ وہ اکیلے مفتی تمہارے باپ دادہ صاحب یہی لکھتے ہوئے آ رہے ہیں اکیلے کا بیان نہیں ہے اس نے اپنے باپ دادہ کی پیر بھی کیا تو یہ سب رسولوں میں کرشن رسولوں میں رام رسولوں میں بہت رسولوں میں سقرات مانی زردشت سب رسولوں میں اور بلکہ ایک کتاب اور دیکھیں چوکتے جائیے اس کتاب کا نام ہے حدیت المہدی مولی وید الزمہ صاحب نے لکھی جو غیر مقلدوں کے علامہ یعنی دیوبندی اور غیر مقلد حدیت دونوں اس معاملے میں بھائی بھائی ہیں صفحہ پچیسی میں کیا لکھا اگر آئیے سنوئے مولی وید الزمہ کہتے ہیں کہتے ہیں کافروں میں جو تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں کچھ شخصیت مشہور و معروف رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ انبیاء سالحین میں سے تھے اب وہ کون کون تھے جو انبیاء سالحین تھے نیک انبیاء تھے قرام چندر قرام چندر لچمن کشن جی بین الحنود ہندو میں جیسے کہ رام چندر ہوئے لچمن ہوئے کشن جی ہوئے یہ تینوں انبیاء سالحین میں سے آگے لکھا ہوا زرتشت بین الفارس زرتشت ایک فلسفر ہوا ہے جو فارس ایران کا رہنے والا تھا کہا ہے ایران میں زرتشت یہ بھی انبیاء سالحین میں سے و کنافیوسا و بدحا بین اہل السین و جاپان جاپان اور چین کے اندار کنفیوسز بدھا اور یہ جو ہوئے ہیں یہ بھی انبیاء سالحین میں تھے و سکرات و فیس غورسا بین اہل اليونان اور اسی طرح سکرات فیس غورس جو یونان میں ہوئے ہیں یہ بھی انبیاء سالحین میں سے تھے اب آگے جمعہ سوئے ہیں بل یجبو علینا ان تقولو آمنا بے جمعی انبیائی و رسولہی لا انفرقو بین احادم منہم و نحان لہو مسلمون اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائے بل یجبو ہم پر بلکہ واجب ہے رام پر ایمان لائے کرشن پر ایمان لائے لشمن پر ایمان لائے خدا کی قسم نہ ان کی توہیر ٹھیک ہے نہ ان کی رسالت کا اقرار ٹھیک ہے ان کی فیرشتوں میں کچھ کا کچھ ہے اور رسول اللہ جو حقیقی انبیاء ہیں ان کی تو توہینیں کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اور جن فرضی جو لوگ تھے جن کے وجود کبھی پتا نہیں ان کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں ہم پر واجب ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کہیں کہتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اقرار کرتے ہیں اور ہم نبی ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے جیسے رسول اللہ کو نبی مانتے ویسے انہیں بھی ہم نبی مانتے جیسے عیسیٰ مسیح کو نبی مانتے ویسے انہیں بھی ہم نبی مانتے تب ہم مسلمان ہیں اب یہ تو پچھلی کتاب یہ تھی یہ بات زاخر نائق بھی بولتا ہے اس کی بھی زبان اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لئے تھی ان لوگ کے لئے تھی آج ہمیں ماننا چاہے آخری کتاب قرآن مجید اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شریع رام اور شریع کشن خدا کے بیجی پیغمبر ہے قرآن میں آتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آت نمبر چوبیس میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شریع کشن یا شریع رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یہ پاگل بن دیکھو قرآن میں نام موجود نہیں ہے تب بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے ذن و گمان کی بنیاد پہ اور ذن و گمان کی بنیاد پہ کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا یہ ان کے عقیدے ہیں یہی وجہ ہے کہ وینے کٹیار نام سنا ہے اس نے ایک بیان دیا تھا بھی چاہے جی وینے کٹیار نے کیا بیان دیا تھا وہ بیان سن گئے اس کا بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تھا تو یہ جو بیان وہ دے رہا ہے یہ بولی اس کے موں میں رکھی کس نے یہی تلوے چاٹنے والے ہیں آئیے میں نے کٹیار کو بیان دیا صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان سب ایک برابر ہے ہمیں کسی میں کوئی ڈسکرمنیشن یا کچھ نہیں کرنا چاہیے سارے دھرم ایک جیسے ہیں تو اگر فیصلہ مسلمانوں کے پکش میں بھی آ رہے تو ہمیں اس میں کیوں دکت ہے ہم وہاں مسجد بنا دیں اگر فیصلہ آتا ہے پرسن بہت اچھا انہوں نے پوچھا ہے بھگوان رام کہول ہندووں کے ہی رام نہیں ہیں بھگوان رام مسلمان بھی سماج ان کو نبی پیغمبر اپنا مانتا ہے اس لئے میں نے مسلمان سماج سے بھی اب یہ اپیل کی ہے کہ رام کا مندل بنے گا تو مسلمانوں کا بھی ان کے نبی پیغمبر کا مندل بنے گا پیغمبر کا مندل بنے گا رام کا مندل بنے گا ان کے نبی پیغمبر کا مندل بنے گا تو پراؤلم کیا ہے یہ بولی کس نے دیئے دبار دیئے